ایچ پی ایل پی ایس ایل کے دوران سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات پولیس کے تیرہ ہزار اہلکار ڈیوٹی دے گے دو سو پچاس کمانڈوں اور خواتین اہلکار بھی شامل پچاس موبائلز کا سپیشل سیکیورٹی دستہ بھی تیار پاکنگ پوائنٹ پر بھی اہلکار تائینات ہوں گے پی ایس ایل میچز کے لیے کراچی میں ٹرافک روٹ پلین دے دیا گیا شارہ فیصل سے براستہ کارساس نیشنل اسٹیڈیم ٹرافک کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی راشد منحاس روڈ سے براستہ ڈالویا نیشنل اسٹیڈیم بند رہے گی لیاقت آباس سے براستہ حسن اسکوئر فلائے اوور بھی نیشنل اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہیں ہوگی پاکستان کرکٹ بوٹ نے کوئٹاگ لیڈیٹرز کے کھلاڑی عمر اکمل کو موطل کر دیا کوئٹاگ لیڈیٹرز کو متبادل کھلاڑی لینے کی اجازت لاہور میں بھی پاکستان سوپر لیگ کی تیاریاں قضافی سٹیڈیم کی اطراف ملکی اور غیر ملکی کرکٹرز کے ہورڈنگز آویزان سٹیڈیم کی تزین و عرائش رنگ و روغن اور کرسیوں کی صفائی ستھرائی قضافی سٹیڈیم فائنل سمی چودہ ماچز کی میز بھانی کرے گا غیر ملکی کھلاڑی سیر اور پاکستانی کھانوں کے شوقین پشاور ظلمی کے ٹیم دو دریہ پہنچ گئی اونر جاوید آفریدی کی طرف سے ڈینر دیا گیا ڈیٹنگ کوچھ ہاشی معاملہ کپتان ڈیرن سیمی اور دیگر کھلاڑیوں نے کھانوں کے مزے لیے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائز علیہ جائے گا ترکی سے مہائدوں پر بریفنگ دی جائے گی سولہ نکاتی ایجنڈے میں گیس اور بجلی کے بلز پر بحث بھی شامل ہے وزیر آزم اپنی نا اہلی کا بوجھ میڈیا پر نہیں ڈال سکتے اٹھارا ماہ میں اسپطالوں میں مفت دواب بند ہو گئی مریم اورنگزیب کی تنقید کہا روٹی آٹا چین ہی نہیں میڈیا کیا بتائے گا روزگار کاروبار اور گھر چھن گئے میڈیا کیا بتائے گا پشاور میٹرو کے کھڑے دیڑ سو ارب کے ہو گئے اس میں میڈیا کا کیا قصور آندھنی کروڑوں کی ٹیکس تکے برابر ڈاکٹروں کے بعد دیزائنرز بھی ایس بی آر کے ریڈار پر آ گئے بے اشکیمت اروسی ملبوسات ڈیزائن کرنے والے چوبیس ڈیزائنرز کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے پیراچی میں پیٹرول مسنوات کی قلت کی افواہیں پیٹرولیم پمپ پر رش لگ گیا ترجمان پاکستان سٹیٹ آئل کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی کوئی قلت نہیں پمپس پر مطلوبہ مردار میں پیٹرول پرہام کیا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں بادل برس پڑے پشاور سوات اور کوہات سمیت مختلف شہروں میں بارش سڑکوں پر پانی چمہ ہو گیا محکمہ موسمیاتیں مزید برسات کی پیش پوئی کر دی اسلام آباد میں رات کی بارش نے تھنڈ پڑھا دی لاہور میں دیرمچھر سوات کی وادیہ مالم جببہ میں پہلی بار سنو بورڈنگ کا عالمی میلا پاکستان کی ٹیم نے لوٹ لیا مقابلوں میں نیدر لینڈز، افغانستان اور پاکستان کے 38 چھلاڑیوں نے حصہ لیا تینوں پوزیشن پاکستان کے نام رہی سیاہوں نے پشتو موسیقی کا بھی لطف اٹھایا چین میں کرونا وارس نے مزید ایک سو آٹھ جانے لے لی ہلاکتیں اکیس سو ست تجاوز کر گئیں چاویس گھنٹوں میں ساڑھے تین سو کیسز ریپورٹ مسافر بسوں میں تھرمومیٹرز نزد جاپان کی کروز شپ میں دو مسافر حلاق